وہ استعمال ہو سکتے ہیں کیا لفظ چھوڑنے سے طلاق ہو جاتی ہے پشتو زبان میں اگر کوئی اپنی بیوی کے لیے چھوڑنا کا لفظ استعمال کرے تو کیا یہ سریح ہے یا کنایا بعض مفتی حضرات کہتے ہیں کنایا ہے کچھ کہتے ہیں کہ سریح ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں صدید صاحب سواز سے دیکھیں پشتو زبان میں طلاق کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں تو یہ پشتو اسپیکنگ مولانا صاحب اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں کیونکہ لغت میں کون سے الفاظ کس زبان میں کس لفظ کے لیے وضع کیے گئے ہیں یہ اہل زبان زیادہ جانتے ہیں تو میرے پاس اگر کوئی طلاق کا مسئلہ آتا ہے کہ سندھی میں کسی نے طلاق دیا تو میں ان علماء کی طرف اس کو بھیج دیتا ہوں جو اندرون سندھ میں ہیں یا سندھ میں ہیں جن کی زبان مادری زبان سندھی ہے وہ اس کا زواب زیادہ اچھا دے سکتے ہیں کسی نے بلوچی میں طلاق دی ہے تو وہ پھر میں ان علماء کی طرف بھیج دیتا ہوں جو بلوچستان میں جو بلوچی سمجھتے ہیں جو بروہی میں طلاق دے رہا ہے تو اگر کوئی پشتوں میں طلاق دیتا ہے تو میرے پاس ایسا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے جامعے میں جو پتھان علماء ہیں پتھان تو ہم بھی ہیں لیکن ظاہر ہے پشتوں میری مدر لینگویج نہیں ہیں تو ہم چونکہ انڈیا میں رہنے کی وجہ سے اردو سپیکنگ بن چکے ہیں تو وہ جو سچی مچی کے جو یعنی پتھان سے میری براد جن کی مدر لینگویج پشتوں ان علماء سے آپ پوچھیں وہ جو کہیں گے وہ جواب آپ کے لئے قابل اتمنان ہوگا اگر ان کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ جو عرف کو زیادہ سمجھتے ہیں اس کی رائے کو فالو کیا جائے گا کیونکہ طلاق کے مسائل میں عرف کا بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے تو وہ علماء جو عوام میں گھومتے پھرتے ہیں پشتوں میں پشتوں سپیکنگ میں جو عوام کا عرف جانتے ہیں ان علماء کی رائے اس معاملے میں زیادہ معتبر ہوگی ان سے مسئلہ پوچھیں آپ یہ وہ اخپل طریقے سے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ